موسیقی تو اس میں بھی حضور نے آگر تشریح کی ہے کہ مجھے یہ یہ الفاظ ہم یہ ان کو بیان تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے لیکن ان کی تسلیح اس بارے میں ہوتی ہے کیا بیان کرتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام دی ہے مسیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایسے نام نہیں دے سکتا یہ تو کوئی جواب نہ ہوا قرآن کریم میں کوئی اس کی مثال نہیں ازر رسول اقیتت وہ زمانہ جبکہ رسول کھڑے کیے جائیں گے اور وہ قیامت نہیں ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے ارامت سے اس دنیا کی آنے والی ہے حلال انبیاء حانی جریب اللہ فی حلال انبیاء یہ معنی ہے اور اس میں دوسری پڑی بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ شیئر میں کہا کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کا بھی یعقوب ہوں لیجبرہیم حضرت صلی اللہ علیہ السلام میری شمال یہ سارے انبیاء حضرت محمد علیہ السلام کے نیچے کر دئیے گئے ہیں خاتم الانبیاء ایک تو فضلی دعویٰ کرتے ہیں مولوی جبکہ پرانے انبیاء آئے اور ان کے گزر گیا اور ان پر رسول اللہ علیہ السلام کی کوئی حکومت نہیں چلی ایک آخری زمانے میں اظہار دین دین کلہ ہی ہونا تھا اس میں ان سب پرانے باتشاہوں کے امتوں نے محمد رسول اللہ کی سرداری قبول کرنی تھی پس وہ سارے پرانے انبیاء گویاں دورائے گئے ہیں دوبارہ اور سب کو نیچے دکھایا گیا رسول اللہ علیہ السلام کے تو ویسے تو زمانہ ماضی سے کھینچ کے ان کو واپس نہیں لائے جا سکتا تھا مگر وہ دعوے دار جس نے کہا میں غلامیں کامل ہوں جو کچھ بھی پایا اسی غلامی سے پایا اگر اسے خدا یہ کہتا ہے کہ تو ابراہیم بھی ہے اور یعقوب بھی ہے اور فلاں بھی ہے تو سب کے سب امت محمدیہ کے تابے ہو گئے یہ بہت ہی عظیم شان محمد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے اسی لئے عقیقتت میں جو رسول کا سیغہ استعمال فرمایا ہے اس میں الرسول سے مراد تمام رسول میں سمجھتا ہوں جمع کا سیغہ بیسے نہیں ہوا الف لام بازفہ کامل جمع کیلئے آتا ہے الحمدو تمام تعریف ہیں ایک بھی باہر نہیں جب الرسول اقتت ہوں گے ویزر رسول اقتت تمام رسول اس وقت مبوس کیے جائیں گے محمد رسول اللہ کے تابے اور پھر اظہار علیہ دیانِ کلے ہوگا تو یہ تو بڑی شان کی باتیں ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ان میں اسے سر ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جن کو خدا نور نہ دے وہ دیکھ نہیں سکتے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اس کا دوسرا دعویٰ ساتھ بتائیں نا اس نے یہ بھی کیا ہے کہ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا وہ جس نے حق دکھایا وہ رحمہ ماہ یہی ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس پیسر یہی ہے یہ آواز دے رہا ہے وہ ہی یہ آواز دے رہا ہے دوسرے اب آپ نے سوال کیا ہے اچانک میرے پاس حوالہ موجودی مگر میرے پاس حوالے کسر سے ہیں میں پہلے اسی سوال کا جواب اس ایم ٹی اے پہ دے چکا ہوں حوالوں کے ساتھ کہ پرانے بزرگوں نے یہ پیشگوئیاں کی ہیں شیعہ ایمان ابھی اور مسلمان ایمان ابھی کہ جب مہدی آئے گا تو یہ یہ دعویٰ کرے گا وہ کہے گا میں محمد بھی ہوں میں ابراہیم بھی ہوں میں فلاں شیعہ قدر میں تو لکھا ہے وہ کہے گا میں محمد ہوں اور میں علی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں بعد میں نصفتاں کم درجے کے بزرگوں کا ذکر آئے گا تو وہ پیشگوئیاں کیوں کی جا رہی تھیں گستاخی کی خاطر اس لیے وہ پیشگوئیاں اگر سچوں نے کی تھی تو پوری ضرور ہونی تھی سمجھے بزرگ